دوستو آپ نے مشہور زمانہ نات کے اندر یہ تو سنا ہی ہوگا کہ کبوتر اتنے بادب ہیں کہ نہ تو وہ سرکار کے روزے کی چھت پر جا کر بیٹھتے ہیں اور رائی خانہ کعبہ کے اوپر سے گزرتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی بادب ہوتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ذات جس نے ان کبوتروں کو عدب سکھایا ہے اس نے باقی تمام جاندروں کو بھی عدب سکھایا ہے کہ وہ مقدس چیزوں کی کبھی بھی بے حرمتی نہیں کر پاتے دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹی سی بلی کو اس بلی کے ساتھ ایک تجربہ کیا گیا ایک ٹیسٹ کیا گیا اور ٹیسٹ یہ تھا کہ ایک زمین کے اوپر چھوٹا سا کتا لے کر اس کے اوپر صاف ستھرا پلاسٹک کا ایک لہاف جو ہے ایک شیٹ جو ہے وہ ڈال دی گئی اور اس کے اوپر قرآن پاک کا جو ایک نسخہ ہے اس کو کھول کر رکھ دیا گیا اور وہاں پر ایک بلی کو چھوٹ دیا گیا اور یہ تجربہ ایک کافر کے جانب سے کیا گیا تھا اب یہ بلی جو ہے اس کو لگاتار اس کتابِ الٰہی کے آس پاس سے گزارا جا رہا ہے اس کو ڈائیورین دکھائی جا رہی ہے لیکن مجال ہے کہ یہ بلی کتابِ الٰہی کے اوپر پاؤں رکھ دے اس نے ایک مرتبہ بھی کلامِ الٰہی پر پاؤں نہیں رکھا اور یہ سائٹ سے چلتی ہوئی بار بار اس ڈائیورین کی طرف جا رہی تھی انہوں نے دوبارہ پھر یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ کسی بھی کتاب پر جاتی ہے یا نہیں قرآن پاک کا نسخہ اٹھا لیا اور اس کی جگہ پر دوسری کتاب کا نسخہ رکھ دیا بلی اس کے اوپر سے گزر رہی تھی آرام سے پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کلپ کے اندر ٹرانزیشن لگائی اور اس پر یہ باقاعدہ لکھا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آرہا تو ایک اور تجربہ دیکھئے اور دوسری تجربے میں ایک مختلف بلی ہے اور اس دوسری بلی کو بھی انہوں نے اسی طرح سیم ٹرک کے ساتھ انہوں نے قرآن پاک نیچے رکھ کر ڈائیورین کے ذریعے ادھر ادھر بلانے کی کوشش کی لیکن اس نے ایک بھی پاؤں کلام الہی پر نہیں رکھا اور جب اسے اٹھا کر دوسری کتاب رکھی گئی تو یہ بلی اس کے اوپر سے بڑی آسانی کے ساتھ چل پھر رہی تھی اور بڑی کمفرڈیبل تھی اسے یہ پتا چلا کہ اللہ پاک کی ذات نے جانوروں تک کوئی اس چیز کی عقل عطا کی ہے کہ وہ کسی طور خدا بزرگوبر ترکی کسی مقدس چیز پر اپنا پیر نہیں رکھ سکتے یہ انسان ہی ہے جو اس طرح کی گشتاخیاں جو ہیں وہ سرزد کرتے ہیں اللہ تمہارے کو تعالیٰ کی ذات ہم سب پر اپنا فضل و کرم اتا فرمائے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ